کہ پیچھے چھپے ہوئے اس پلسٹر کا نام ورلڈ گینس بک آف ریکارڈ میں آئے گا انشاءاللہ کہ یہ وہ پلسٹر ہے دنیا کی تاریخ کا جس کی مدت میرے خیال صرف چار مہینے ہو چکی ہے عمران خان نے اس کیس میں کوئی تیبی مہینہ نہیں کروایا میں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ پیمز کے ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنا دیا جائے اور وہ بورڈ جا کے تیبی مہینہ کر لے کیونکہ یہ مقدمہ عدالت میں زیر التواہ ہے ہر شخص کا قانونی حق بنتا ہے کہ اس کو جو قانون کی نیچے ملے گئے اس کے حقوق ہیں وہ اس کو ملے جائیں اب میرا بھی حق ہے کہ میں عدالت سے بھی صدا کروں جو کہ میں نے عدالت سے کہا کہ یہ انوکھا لادلہ جو ہے اس کے ساتھ جو لادلے والا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور ایک طرف کھانے کھا رہا ہے ایک طرف داوتیں ٹینڈ کر رہا ہے گھر میں چلتا پھرتا ہے کنونشن ٹینڈ کرتا ہے اور جب عدالت کی پیشی آتی ہے تو پلسٹر سامنے آ جاتا ہے تو میں نے جج صاحب سے بھی یہ گزارش کی کہ خدا رہا ان کا ایک طیبی معینہ کروالے کیونکہ اس مقدمے میں جو کہ ہم نے ایف آئی آرز کروائی ہوئی ہے ان ایف آئی آرز میں وہ بنیاد پلسٹر کی لے رہے کہ جی پلسٹر کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا میں عدالت نہیں آ سکتا پلسٹر کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا میں مقدمے میں شاملے تفتیش نہیں ہو سکتا جیل برو تحریک تو اب آپ ذہن سے نکال دینا کہ وہ جیل کیا بھریں گے جو عدالت میں سے اپنی زمانت کی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں اور پلسٹر کے پیچھے چھپتے پھرتے ہیں ان میں یہ وہ مٹی کے نہیں بنے ہوئے جو جیلوں میں جائے گی تو لہٰذا میں تو یہی عدالت سے بھی استدا کی اب آئندہ تحریک پہ پتا لگے کا کیا ہوگا تو یہ جو پلسٹر والی کہانی ہے اس پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قانون ہر عام شہری کے لیے بھی برابر ہے پہ رویہ عدالت میں اختیار کر رکھا ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے کہ ہر تاریخ پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں چل نہیں سکتا ٹی وی لگا کے دیکھیں تو ہر لوگوں سے مل رہے ہیں کھڑے ہو کے تصویریں کچھوا رہے ہیں چلتے پھرتے ہیں اپنے گھر میں اور جب عدالت آتی ہے تو پھر پلسٹر سامنے آ جاتا ہے تو یہ جیل بھرنے والا بندہ نہیں ہے پاکستانی قوم کو آج میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ پچھلے تین یا چار تاریخوں سے اگر یہ جیل جانے والا میٹیریل ہوتا تو یہ آج اپنی درخواست واپس لیتا اور جیل چلا جاتا اور پھر تحریک انصاف کے باقی لوگوں کو جن کو یہ کہتا تھا یہ تو کہتا تھا جن کو میں رولاؤں گا انہوں نے میرے خیال سے باقی تحریک انصاف کے جو باقی قائدین ہیں ان کو رولانا ہے خود انہوں نے بوری زمانت پہ ہی رہنا ہے اور پلسٹر کے پیچے ہی چھپنا ہے تو یہ آج کی تاریخ پہ جو کہ اب آئندہ تاریخ ستائیس تاریخ پڑ چکی ہے تو اس دورے میار کی سیاست رکھنے والے شخص کا اصل چیرہ آپ کے سامنے آگیا ہے کہ آج پھر عدالت میں پیش دی ہوئے عدالت سے فرار ہوئے اور پلسٹر کی پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے حکومت ہے تو فیصلہ کابینہ میں کر دی ہے کہ وہ تفصیلات پروائیڈ کر دی جائے تو وہ پروائیڈ کر دی جائیں گے دیکھئے وہ ہم تو ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت میں بھی پی ٹی آئی تھی تو جب پاکستان اور کشمیر کا انڈیا کے جو حالات تھے کشیدی کا شکار ہوئے اور ان کا تیارہ آیا تو اس وقت پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلائیا گیا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بلائیا گیا اپوزیشن کی تھی عمران خان صاحب نے وزیراعظم ہوتے ہوئے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا اس کے بعد پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی برا وقت آیا چاہے کرونا کا وقت آیا یا کوئی اور برا وقت آیا تو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے ان حکومت میں ہوتے ہوئے وزیراعظم ہوتے ہوئے کیونکہ ان کی انہا جو ہے وہ پاکستان کے مقصد سے بڑی ہے ان کی جو انہا ہے وہ پاکستان کے نظریے سے بڑی ہے تو یہ بنیادی وجہ ہے بہت شکریہ